اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا آج چاہلا امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور اپنے اپنے گھڑوں میں محفوظ ہیں ناظرین اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کی جو بھی جائز حاجات ہے خواہشات ہے اللہ پاک ان سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین ناظرین ہمارے کافی بھائیوں نے ہم سے اس بات کہا ہے کہ جی کوئی کاروبار میں برکت کے لیے یا دولت میں برکت کے لیے کوئی تعویز بتایا جائے یا کوئی عمل کوئی وظیفہ بتا دیا جائے تاکہ اس سے ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی زیادہ ہو اور اس میں برکت بھی ہوئے اور جو اس سے ان کو رزق میر رہا ہے اس سے بھی اللہ پاک ان کو برکت والا جو رزق ہے وہ دے تو کافی زیادہ ہمارے بھائیوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تو اس کی بیس پہ ہم آپ لوگوں کو ایک جو تعویز ہے وہ دینے کے لیے میں آج آپ لوگ کو آیا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارے بتایا ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر کوئی بھائی اس عمل کو استعمال کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کا جو کاروبار ہے ان اس میں انشاءاللہ برکت ڈلنا شروع ہو جائے گی اور ان کا جو رزق ہے اس میں بھی برکت ڈلنا شروع ہو جائے گی یہ عمل انتہائی زیادہ مجرب ہے پاوفل عمل ہے جو میں آج آپ لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہوں تو ناظرین اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل لازمہ سے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے تاکہ آپ لوگوں کو مکمل ایک طریقہ کار کی سمجھ آجے اور ایک بات اور ناظرین عمل کی اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمہ سے کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو عمل کی اجازت ملجئے تو ناظرین میوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے تو برائے بہمانی اس سے بچا کریں میوس نہ ہوا کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز ٹھیک ہے اور ریال چیز ہی آپ لوگوں کو ملے گی تو میں خوش آمدین کہتا ہوں آپ سب کو بھائیوں کو بہنوں کو جو ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ناظرین میں تلسم آپ لوگوں کی سکرین پہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ عمل ہے اس کو آپ لوگوں نے پرنٹ آؤٹ نہیں لینا اس کا آپ لوگوں نے اس کو ہاتھ سے خود لکھنا ہے باوضو ہو کر لکھنا ہے کپڑے وغیرہ آپ کے پاک ہونے چاہیے مغرب کی ازان کے بعد دعا وغیرہ مانگنے کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو لکھ لینا ہے مغرب کی ازان کے بعد اور اس عمل کو آپ لوگ جس دن چاہو اسی دن ہی آپ لوگ لکھ سکتے ہو اس میں بھی کسی چیز کی کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ لوگ اس کو جس دن مرضی لکھ لو لیکن مغرب کی ازان کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں نے اس تویز کو لکھ لینا ہے اور باوضو ہو کر کپڑے وغیرہ پاک ہونے چاہیے پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے یہ نہ ہو آپ لوگ نماز بگرہ پڑھنے کے بعد کہیں مصروف ہو جائیں اور آپ کا وضوح ٹوٹ جائے ٹھیک ہے تو پھر آپ کہیں تویز لکھنا ہے تو یہ کام نہیں کرنا فور نہیں ہے آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اور اس کے بعد جب آپ لوگوں نے اس تویز کو لکھ لینا ہے تو اس کے اوپر پرفیوم لگا دینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اتر وغیرہ لگا دینا ہے خوشبودار آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں چاہے کچھ دکان ہے کام ہے یا کوئی بھی معاملات ایسے ہیں یعنی کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا کسی کی شوپ پہ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ جہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں اس عمل کو رکھ لیں اگر آپ کی خود کی کاروبار ہے خود کی دکان ہے تو اس کو آپ کسی دیوار میں آپ لوگ لگا دیں یا گلے میں رکھ لیں اس عمل کو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے کاروبار میں بڑھ کر ڈلنا شروع ہو جائے گی آپ کے رزق میں بڑھ کر ڈلنا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت سیارا رزق دینا شروع کر دے گا اس نقش کے مبارک کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی اور اس میں بڑھ کر بھی ڈلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ ناظرین عمل میں نے آپ کو مکمل بتا دیا ہے عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک لازمت سے کرنا ہے آپ لوگوں نے لائک لازمت سے کر لیا کریں آپ لوگوں اور مکمل دیکھا کریں تاکہ مکمل ایک طریقہ کار کیا آپ لوگوں کو سمجھا جائے تو ناظرین ہم میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ